پوری دنیا میں مشہور وادی کشمیر میں بہت سارے میوے دلداد اور شوکین لوگوں کے لیے سال بھر دستیاب رہتے ہیں تاہم وادی کا پہلا تیار ہونے والا میوہ سٹرابری ہے سری نگر کے مضافاتی علاقے کاسو حضرت پر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سٹرابری کی کاشت سے واپستا ہے مقامی لوگوں کے مطابق وہ گزشتہ پندرہ برس سے سٹرابری کی کاشت کر رہے ہیں ان کی روزی روٹی اسی فل کی کاشت سے جڑی ہے لیکن جاری لوک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے انہوں نے کہا ہمارا سٹرابری فروٹ باہر کی ریاستوں جیسے دلی پنجاب مہارشترہ کلکتہ اور ممبہ بھی جاتا تھا وہاں سے اچھی ریٹ بھی ملتی تھی لیکن اس سال دکھسان ہی اٹھانا پڑا ہے موسیقی جی میرا نام شبیر احمد ہے میں گاؤسو حضرت بل میں رہتا ہوں یہ گاؤسو حضرت بل سرنگر میں پڑتا ہے گاؤسو ہے یہ سٹرابری بلیج کے نام سے مہشور ہے کیونکہ ہول جو یہ سرنگر ہے تو یہی گاؤسو سے زیادہ اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے اس سٹرابری کی یہ جو سٹرابری ہے کھانے میں بہت ہی نزیز ہے بہت ہی اچھا میوہ ہے یہ جو کشمی میں بہت سارے میوے نکرتے ہیں مگر یہ سال کی شروعات اسی میوے سے ہوتی ہے جو اس کو بولتا ہے سٹرابری کشمی میں اس کو بولتا ہے اسٹرابر اور اس کو سٹرابری کہتا ہے بہت ہی نزیز میوہ ہے بہت ہی میٹھا میوہ ہے اور بہت ہی ڈیلیشوس میوہ ہے اور اس میں بہت سارے خودیابی ہے جو یہ کھاتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے اس کے دو جو اسٹرابرے کی لائف سپین ہے بہت ہی کم ہے یہ تو خالی لوکل منڈیو تک جاتا ہے کیونکہ اس کا جو لائف سپین ہے ایک تو دن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بس ٹورسٹک کی وجہ سے تو اس کا مارکٹ بہت ہی اچھا ہوتا تھا مگر کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہے وہ واپس یہاں سے چلے گئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اس کی وجہ سے اس کا مارکٹ بہت ہی بہت ہی کم ہو گیا ہے پہلے اس کی بگری تو بہت اچھی ہو جاتے ہیں ہمیں بہت اچھا فائدہ ہوتا تھا اب اس کا جو آٹمیٹیکلی جو کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے پورا ہول مارکٹ جو بند ہے اس کی وجہ سے اس کی ریٹل میں تو اب گراؤٹ آگئی ہے میں ڈیشی صاحب کا فیصل کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمارے لئے فیصلی کرتے ہیں کہ منڈی تو ہمارا مال اشتری طریق سے جاتا ہے اب گیرہ بجے تک اس نے منڈی کھول کے رکھی ہے تو ہمارا مال جو ہے پہلے سے بہتر ہو گیا اس کی ریٹ اب تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے پہلے سے اب تو گیرے بجے تک منڈی کھولی رہتی ہے یہ جو ہول ویلیج ہے یہاں اس کو گھاسو کہتے ہیں یہ سپنے گر میں مشہور ہے اسی سٹلابری کی وجہ سے کم سے کم یہاں بیس بائیس فارمر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنا روزگار اپنا عام دنی اسی سے حاصل کرتے ہیں اس سال تو مگر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کا مارکٹ فیلی جو بہت ہی کم ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا ہمیں مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے اس کا لگانے کا وقت ہے کہ اگر کسی کو اس فارمی میں اترنا ہے تو اس کو پندرہ اگست میں اس کی جو نرسری ہے وہ لگا لی ہے پندرہ اگست میں پھر اس کو پانی وانی دینا ہے گاس کو اکھارنا ہے جو انمارٹیڈ ویڈ سائیڈ آتا ہے اس کو اکھارنا ہے بلکل صاف رکھنا ہے اس کو ملک پھر اس کو فرٹلائز ڈالنا ہے پھر جب اس کا جو نکلنے کا وقت ہے وہ ہوتا ہے پچیس اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سال پر یہ تھوڑا پیچھے ہی ہو گیا کیونکہ بارش کی وجہ سے یہ تو پانچ میں میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کی ہار رکھتیں اس کے لئے بہتر ہے مورڈی ٹیمپریشن ہونے چاہیے نہ زیادہ گھر میں ہونے چاہیے نہ زیادہ بارش ہونے چاہیے اگر زیادہ بارش ہوتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے اگر تیمپریشن زیادہ ہوتا ہے اس کا سائیڈ بہتی چھوڑا ہو جاتا ہے اس کے لئے اچھا فیوریبل کنیشن ہے کہ اس کو مارڈی ٹیمپریشن ہونا چاہیے ہزارتبا نہیں ڈا رکھتا ہے یہ چہتے ہوتا ہے کچھ ایسٹی آپ لے چیئے نتی ہوتا ہے باوڈی ٹیمپریشن ہوتا ہے یہ ایکا ہے کہ ہر چھوڑ ہوتے ہیں یہی آپ لے چیئے ہوتے ہیں آپ کیوں کے چیئے ہوتے ہیں وہ چیئے تھی ساتت شیئیت ہیں یہ اواز ہوتا ہے یہ زیادہ ہے میں چھوڑ ہوتا ہے ان میں کیوں کو کیا نید کر رہے ہیں مزور جاتا سا دواث راسaud اس کے لئے د عنہ رہن وقت آتما آج سا آب سان اکرمان جاتا سا حات پرسان بچ میں اس بار کو راتیت کے لئے ٹھ Ekس انا تم ساتھا موجود اس میں بارے موضید جوہ شہرت نروز جوہر 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 جوہر،نگا روز سا جارے والا نہیں موسیقا موسیقا